موسیقی یا لی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن نلعین الرحیم الحمدللہ نلعین الرحمن نلعین الرحمن نلعین الرحمن نلعین الرحمن موسیقی حسین موسیقی سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاقِ عالم ہمارے ملک پاکستان کو ذکرِ محمد و آلِ محمد کی تمثل سے داخلی اور خارجی انتشارات سے معفوز رکھے باوازِ بلند صلاوات صاحبانِ علم و فاہم و فراست کل کی گفتبو میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ عجرِ رسالت ادا کرنا ہر بالک مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے چونکہ واجب کی جتنی قسمیں ہیں واجبِ اینی واجبِ کفائی واجبِ تخیری واجبِ تعبدی واجبِ توصلی یا اور باقی جتنی قسمیں ہیں علماءِ آلِ تشیعوں کے مطابق آلِ محمد کی محبت دل میں رکھنا یہ عادت نہیں بلکہ واجب ادا کرنے والی عبادت ہے الہ ربی ہی سبیلہ اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے سبیل کا دامن تھام لے یعنی سبیل سے مبدت اور سبیل سے محبت رکھے تو اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس سبیل سے مراد کیا ہے تو جب ہم اس آیت کے بعد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سبیل سے مراد جا ہے تو پھر اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر تین کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَعِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُمْ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ لَعِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اگر تم سبیلِ اللَّهِ کی محبت میں قتل ہو جاؤ آؤ مُدْتُمْ اور اگر تم قتل نہیں کیے جاتے اور تبعی موت تم مر جاتے ہو تو تبعی موت مرتے وقت گھبرانا نہ پریشان نہ ہو نہ یہ نہ سوچنا کہ میرا فلان بھائی قتل ہوا ہے وہ شہید ہو گیا ہے اسے شہادت والا رتبہ مل گیا ہے اور میں بسترِ مرگ پر بیماری پر تبعی موت مر رہا ہوں نانا اگر تمہارے دلوں میں سبیل اللہ کی مبدت ہے قتل ہو جاؤ یا تبعی موت مر جاؤ میری طرف سے مقفیرت برابر ہے اب صاحبانی علم صاحبانی فہم و فراسط یہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سبیل اللہ سے یہاں ہوں سبیل اللہ سے مراد کیا ہے اور کون ہے تو یہ دیکھنے کے لیے چونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ میں جس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جب یہاں مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ لیبریری میں موجود ہے کیوں نہ ہو یہ تو ہمارا علمی مرکد ہے اور علم کی یہ وہ پرورشگاہ ہے جہاں سے ہزاروں بچے علم حاصل کر کے آگے پڑھ رہے ہیں تو یہاں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ یہاں موجود ہے بحار الانوار یہ ہے کتاب کا نام اور جلد نمبر ہے اس کی ٹونٹی فور چبیس حدیث نمبر ہے اس کی چھے میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہمانی جب وہ نابینہ ہو چکے تھے یعنی جس زمانے میں وہ نابینہ ہو چکے تھے وہ حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو اس عالم میں ایک دن انہوں نے امام کے سامنے یہی آیت پڑھی یعنی معصوم ابن معصوم حضرت باکر العلوم کی بارگاہ میں انہوں نے یہی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر انہوں نے ارث کیا کہ یابنا رسول اللہ اتنا تو فرمائیے گا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے لَعِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مَتْتُمْ تو اس سے مراد اس سبیل سے مراد کون ہے جب انہوں نے یہ ارث کیا کہ اس سبیل سے مراد کون ہے میں حوالہ دے چکا ہوں تو امام پاک نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے قَعْلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَعْلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ خَوَا عَلِيُّنْ بَعِتْرَتَهُ کہ اس سبیل سے مراد ہماری جد پاک حضرت علی وَعِتْرَتَهُ اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد ہے یعنی حسن سے لے کر مہدی تک ہم میں سے ہر ایک سبیل اللہ ہے اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے بلے ان کو تل تم فی سبیل اللہ ہے او مطم کہ تم سبیل اللہ کی محبت میں مر جاؤ یا مار دیے جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے تو اب جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید اور جو سبیل اللہ کی محبت میں مر گیا کیونکہ اللہ صلح برابر دے رہا ہے اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ بھی درجہ شہادت پر جب درجہ شہادت پر ہے تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شہید کا مقام کیا ہے جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو یہ سورہ نمبر دو کی اب میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَا سَبْتَلُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خبردار جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہنا بَلْ اَحْيَاونَ زندہ ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو ماتا محمد اچھا ایک اور آیت یہاں پڑھتا چلو یہ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر تین کی ہے جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار مردہ کہنا تو دور کی بات ہے وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاطَا بَلْ اَحْيَاونَ اِنْدَا رَبِّهِمْ جُرْزَقُونَ جو فی سبیل اللہ کی محبت میں قدل کر دیے جائیں یا مر جائیں خبردار ان کو مردہ تصمی بھی نہ کر رہا ہا 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 وہ زندہ ہیں اِنْدَا رَبِّهِمْ جُرْزَقُونَ اور اپنے رب کی طرف سے وہ رزق دیے جا رہے ہیں تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو قاتل کر دیے جائیں تب بھی زندہ ہے مار جائیں تب بھی زندہ ہے اور ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر یہ کون ہے تو لیجئے ساہیوان یہ ہے تفسیر کا نام تفسیر جیلد نمبر چار حضرت علامہ زمخ شریح علیہ الرحمہ کی مطوع بیروت لبنان اس میں انہوں نے تیرہ حدیثیں لکھی ہیں رسول پاک کی تیرہ حدیثیں ہیں میں ساری نہیں پڑھوں گا دین یا چار پڑھوں گا ان تیرہ حدیثوں میں سے پہلی حدیث یہ ہے علاوہ ممہ تعلہ حب آل محمد بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہے علاوہ ممہ تعلہ حب آل محمد ماتا شہیدان جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار اسے مرتا نہ کہنا مہ آتاکم رسول و فخدو ہو جو رسول دے وہ لو تو یہ رسول فیصلہ دے رہے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار اسے مردہ نہ کہنا میں صادق نبی اعلان کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو آج کسی سکالہ راف اسلام کا اپنے کلپ میں یہ بیان چاری کرنا یا حسین کا نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یا سنانا یہ میں نہیں مانتا کیونکہ سرطن سے جدا ہو گیا ہے جب آلدہ کہہ رہے ہیں جندہ ہے تو تو مرتا کیسے کہہ سکتے جو سلامت رہو آباد رہو درود پڑھئے گا سلامت رہو آباد رہو آج جی پھر کہہ رہا ہوں آج یہ کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا جب سرطن سے جدا ہو گیا تو میں کیسے مانوں تو تو ماتا محمد کہتا ہے جب محمد کو زندہ نہیں مانتا تو حسین کو کیسے مانے گا یہ ہے پہلی حدیث یہ میں کسی شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں تفسیر القشاب سے پڑھ رہا ہوں پہلی حدیث دوسری حدیث کیا ہے خبردار جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے یہ نہ کہنا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا پتہ نہیں میں فکرہ دے گیا آپ خاموش ہو گئے میں فکرہ دے گیا جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار یہ نہ کہنا یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا نہ میں اللہ کا صادق رسول شریعت دینے والا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے درود پڑھئے گا اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اب میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ کبھی کبھی یہ حدیثیں یاد آجائیں تو شکرانے کے سجدے ادا کر دینا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا مقام بخشا ہے جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے اللہ اس حبتارِ آل محمد کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے واہ جی واہ حیدری زیارتگاہ بنا دیتا ہے یار رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس حبتارِ آل محمد کی قبر کو فرشتگانِ رحمت کے لیے مزار بنا دیتا ہے حبتارِ آل محمد کی قبر پر ملائکہ آئیں تو تُو اسے معصوم تصریم کرتا ہے اور ہم کربلا جائیں ملکہ ملکہ جیتے رہو سلامت رہو اب چوتھی حدیث پڑھ کر پھر میں درہا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ چوتھی حدیث آپ پڑھ رہا ہوں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے جتنی تیرہ کی تیرہ حدیثیں ہیں تمام حدیثوں میں رسول نے فرمایا آل محمد آل محمد آل محمد اپنا نام نہیں لیا بڑی مہرباہ بڑی مہرباہ آگے 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 بڑی مہرباہ بڑی مہرباہ یہ تفسیر نکروا لیں یہاں سے تفسیر آل کشاف جلد نمبر چار تیرہ حدیثیں میں نے چوتھی حدیث پڑھی ہے پوری تمام حدیثوں میں رسول نے فرمایا ہے مماتا علا حب آل محمد علا حب آل محمد علا حب آل محمد رسول نے محمد وہ آل محمد نہیں کہا یعنی اپنا نام نہیں لیا کیوں رسول کو پتا تھا کہ مجھے مومن بھی بانتے ہیں منافق بھی بانتے ہیں آل محمد آل محمد آل محمد با بازی برامتر سلام مہربان بڑی مہربان لیجئے صاحبان سبیل ذہن میں رہے اب میں سورہ نمبر چھے کی آیت پڑھ رہا ہوں اسی سبیل پر آیت نمبر ہے 154 154 گھروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس آیت کو رسول پاک نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ حَاظَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِئُوْهُ وَلَا تَتَّبِئُسْوْبُلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ آن سبیلِ اَنَّ حَاظَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ دیکھ لو یہ ہے سراتِ مُسْتَقِيمًا یعنی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اَنَّ حَاظَ یہ ہے سراتِ مُسْتَقِيمًا میرا سیدھا راستہ اب توجہ سے ترجمہ آپ سارے ترجمہ فرمارے ہیں ترجمہ ذرا ذہنوں میں رہے گا تو بات رہے گی اَنَّ حَاظَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتْتَبِعُوْحُو اس کی اتبا کرو ضمیر پنٹ رہی ہے سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف اگر سرات سے مراد کوئی زمینی راستہ ہے تو زمینی راستہ تو راستہ نہیں دکھاتا اَنَّ حَاظَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ میرا راستہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے فَتْتَبِعُوْحُو اس کی اتبا کرو وَلَا تَتَّبِعُسُوْوَلَا اسے چھوڑ کر باقی راستوں کی پیر بھی نہ کرو اگر اسے تم نے چھوڑ دیا باقی راستوں پر چل پڑے تم نے ان کی پیر بھی کر لی فَتَا فَرُّقُ بِكَمْ ان سبیلے تو وہ باقی راستے تمہیں اللہ کی سبیل سے الگ کر دیں گے ہاں 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 تو پتا چل گیا اس آیت سے توجہ سے جب ترجمہ گھروں میں پڑھیں گے تو معلوم ہو گیا کہ سراتِ مُسْتَقِيم کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے اور سبیل اللہ کا دوسرا نام سراتِ مُسْتَقِيم ہے اور رسول کیا فرما رہے ہیں انہا حاضہ دیکھو دیکھو دو چار پانچ دس پچاس سو ہزار دو ہزار نے نہیں دیکھا واہ جیوہ واہ جیوہ کمال ہے آپ جس میں خاموش ہو کے بیٹھنے کی انہا حاضہ سراتی مُسْتَقِيمًا دیکھو دیکھو یہ میرا راستہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے تو رسول نے جب دکھایا تو دو چار پانچ دس ہزار نے نہیں دیکھا بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا اگر برداشت کر لو تو فکرہ دے دوں دو لاکھ اٹھالیس ہزار آنکھوں نے دیکھا دو لاکھ اٹھالیس ہزار آنکھوں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھا دن کے اجالے میں دیکھا بند مکان میں نہیں دیکھا کھلے میدان میں دیکھا فکرہ دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں راہے میرا فکرہ ایک ایک میں ارز کروں ہوں الگ الگ کر کے راہے رہگیر میں نہیں دیکھا بلکہ میدانِ غدیر میں دیکھا یاری 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 مدد حق ہے جیو جیو سلامت رہو مسجد کے ممبر پر نہیں دیکھا مسجد کے ممبر پر نہیں دیکھا بلکہ پالانِ شتر پر دستِ پیغمبر پر دیکھا اب پھر بہار و انوار اسی کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں کہ جب رسول پاک بازو بلند کر چکے علی ابن عبی طالب کا تو بلند کرنے کے بعد فرمایا میرے صحابیوں حاضر سراتی مستقیمن یہ علی میرا سیدھا راستہ ہے سب کو چھوڑ دینا اسے نہ چھوڑنا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا توجہ رہے اللہ تمہیں اس بات کی ذالکم بسا کم بے اللہ تمہیں اس بات کی بصیت کر رہا ہے کہ سبیل اللہ کی اتباع کرو سبیل اللہ کو تھامے رہو جو لا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ معلوم ہوا جب تک سبیل اللہ کی مبدت نہیں ہوگی اس وقت تک جتنے عمل مردی میں آئے کرتے رہو کوئی متقی نہیں بن سکتا اب میں بڑے ایک مرحلے پر پہنچا ہوں آپ کی دعاوں کے صدقے میں بدرگوں کی دعاوں کی خیرات کے صدقے میں جس کے لئے میں بڑی توجہ کا طالب ہوتا ہوں آپ سب کو خدا سلامتی سے رکھیں میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تو سامنے آ نہیں سکتا اللہ تو ڈاریکٹ یعنی ہمارے مو بمو ہمیں وسیعت نہیں کر سکتا تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے زالکم وساکم بے اللہ تمہیں اس کی وسیعت کر رہا ہے کہ اس کا دامن تھامے رہو اس کی محبت پر قائم رہو تو پھر یہ وسیعت ہمیں کہاں سے ملے گی جس طرح رسول کا کلام کلام اللہ ہے یہ کنکریہ تُو نے نہیں پھینکی جب تُو نے پھینکی ہے بلکہ میں اللہ پھینک رہا ہوں تو جس طرح رسول کا فیل فیل خدا ہے تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے تو جس طرح ان کا ارادہ ارادہ خدا ہے اسی طرح ماننا پڑے گا کہ جو رسول نے امت کو وسیعت کی ہے میں کسی عام علاقے میں نہیں پڑھ رہا مجھے علم ہے میں کہاں پڑھ رہا ہوں آپ کی دعاوں کے صدقے میں میں فکریں دے رہا ہوں رسول نے اپنی امت کو جو وسیعت کی ہے ماننا پڑے گا یہ رسول نے نہیں کی بلکہ یہ وسیعت اللہ کر رہا ہے زبان رسول کی ہے آہا آہا بس وسیعت اللہ کر رہا ہے لیکن زبان رسول کی ہے اب آؤ دیکھتے ہیں وہ وسیعت کیا ہے لیجئے صاحبان علم میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام کندل اممال جلد نمبر گیارہ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے عربی میں مطبوع بیروت لبنان میں وہاں سے لے کر رسول کی یہ وسیعت پڑھ رہا ہوں جب رسول پاک کا وقت وشال قریب آیا تو حضرت اممار یاسر نے اپنے موں کو لبوں کو رسول کے پاؤں کے طلبوں پر رکھا رکھ کر چوما ان کے سامنے رسول تھا وہ چوم رہے تھے ہمارے سامنے مدار ہے انہوں نے رسول پاک کے قدموں کے طلبوں کو پاؤں کے طلبوں کو چوم کر عرض کیا یا رسول اللہ اپنے بسال سے پہلے مجھے کوئی ایسی وسیعت فرمائیں جس پر میں خود بھی عمل کروں اور آپ کی امت کے افراد کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کہتا رہوں کتاب کا نام کندل امال جلد نمبر گیارہ عربی میں رسول کی وسیعت میں بیان کر رہا ہوں رسول پاک فرماتے ہیں یا امارو این رائت علیان قد سلک بادیت و سلک ناس و بادیان غیرہ اے امار اگر تُو میرے وسال کے بعد دیکھے اکیلا علی تنہا علی صرف علی بس علی فقط علی اے امار اگر تُو میرے وسال کے بعد دیکھے اکیلا علی صرف علی ایک راستے پر این رائت علی اگر تُو دیکھے اکیلا علی ایک راستے پر چل رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر علیدہ راستے پر چل رہے ہیں تو میری وسیعت یہ ہے کہ خبردار خبردار ان رائت علی ان کا سلکہ بادیان و سلکن ناس و بادیان غیرہ فاسلک ماں علی ان و دین ناس ساری دنیا کو چھوڑ دینا علی کو نہ چھوڑ اللہ تمہیں بسیعت کر رہا ہے اللہ کی بسیعت پر عمل کرو جب بزبان رسول اللہ ہم تک وسیعت پہنچا رہا ہے و دین ناس ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو نہ چھوڑنا کیوں اس لیے لنجد اللہ کا علی کبھی بھی تجھے صحیح راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے کر نہیں چل سکے گا تو معلوم ہوا وہ سبیل اللہ جس کی وسیعت اللہ کر رہا ہے رسول کی زبانی آہا وہ کل بھی علی کی محبت تھی اور آج بھی علی کی محبت ہے آپ گھبرا تو جاؤ گے لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں رسول فرمائے ایک کتاب کا نام مناقب ابن مغاز علی شافعی اور باقی کتابیں اور مناقب سالی کشفی ان دونوں سے پڑھ رہا ہوں رسول پاک نے فرمایا لَوِجْ طَبَعَ النَّاسُ عَلَا حُبِّ عَلِي بْنِ عَبِي تَعْلُبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ شبِ مِرَاج اللہ نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اگر پوری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں اللہ چہنم کو پانا نہ کروں تو یہاں پر میں نے پہلے یہ حوالہ دیا ہے اپنے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا اب اس اجتماع میں تو میں ایسی کتاب کا نام لے رہا ہوں جس پر شیعہ تو شیعہ غیر شیعہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی متفق ہے اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ون تری سیون عربی میں صفحہ نمبر ایک سو سیتیس دوسری کتاب کا نام ہے تحذیب اللغت یہ بھی لغت کی ایڈکشنری ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر وان ٹو فار صفحہ نمبر ایک سو چبی یہ ہے رسول کی حدیث قَالَى صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُوْسِكُمْ میں تمہیں بصیت کرتا ہوں بس اسی پہ میں مضمون آج روک دوں گا کل زندگی رہی تو پھر یہاں سے لے کے چلوں گا مولا آپ کو سلامتی دے اُوْسِكُمْ میں محمد تمہیں بصیت کرتا ہوں کس بات کی بے کتاب اللہ ہے وَعِتْرَتِي کتاب اللہ کی اور اپنی اطرت یعنی اپنی اہلِ بیعت کی اگر اکیلا قرآن کافی تھا تو رسول نے وصیت میں اہلِ بیعت کا ذکر کیوں گیا تو رسول کی وصیت ہے کتاب اللہ پر اور اطرتِ اہلِ بیعت پر ان کے احکامات پر ان کے فرمودات پر عمل کرنا اب میں پھر چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہنشین رہے پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور جلد نمبر چار صفحہ نمبر فارٹی فائی ستر نمبر بارہ سے لے کر چودہ تک دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیرِ کبیر راضی جلد نمبر نائٹی صفحہ جلد نمبر انیس اور اس کا صفحہ نمبر چودہ ستر نمبر بارہ اور تیرہ تیسری تفسیر کا نام ہے روح المعانی جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ستر نمبر دس گیارہ بارہ چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیرِ تباری جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ستر نمبر اکیس بائیس تیس سن رہے ہو سارے چلے گئے ہو کمال ہے غابو جی یہاں پر صفحہ نمبر اکیس بائیس تیس پانچویں کتاب کا نام ہے تفسیرِ سالہ بیش چھٹی تفسیر کا نام ہے تفسیر امن کسیر ساتویں تفسیر کا نام ہے تفسیر نیشہ پوری آٹھویں تفسیر کا نام ہے باہر المحیط یہ سب کی سب میرے بھائیوں کی تفسیریں ہیں میں نے ایک بھی شیعہ تفسیر کا نام آپ کے سامنے نہیں لیا ان میں اب رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے کہ میں تم میں انی تار کن پھرکو مستقلین کتاب اللہ ہے وائی ترتی احل بیٹی میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی احل بیٹ ما ان تمسک تم بے ہی ما جت تک تم نے ان دونوں کا دامن تھاما تم کبھی گبراہی میں نہیں پڑھو گے نعلوم ہوا جب قرآن کے ساتھ آلِ بیٹ کو چھوڑ دے نہ یہاں کا رہا تو رسول پاک نے اپنی وسیعت میں جہاں قرآن کو چھوڑا ہے وہاں اپنی اطرت ضروریت اپنی احل بیٹ بھی امت میں چھوڑ کر گئے ہیں دیکھیں سب میں تو جا رہا ہوں دس تقریریں کر کے میں یہاں سے چلے جاؤں گا میں اس مدرسے میں طلبات چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کہیں گے خیر تو ہے گلفارم صاحب یہ تو ہیں ہی مدرسے کے اچھا میں تو جا رہا ہوں اس مدرسے میں اس حوضے میں یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کہیں گے قبلہ پڑھتے پڑھتے خیر تو ہے نا یہ ممبر تو ہے ہی مدرسے کی ملکیت اور اگر میں کہوں میں جا رہا ہوں اور میں اپنی دستار چھوڑ کر اپنی ٹوپی چھوڑ کر جا رہا ہوں سب کہیں گے بجا ہے آپ نے دروس فرمایا چھوڑی وہ جاتی ہے شہے جسے چھوڑنے والا ساتھ لایا ہو رسول پاند فرما رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہلِ بیت تو پتا چل گیا کہ جہاں سے قرآن آیا وہاں سے اہلِ بیت آئی اب رسول کو فرمانا پڑا علی و مال قرآن وال قرآن و مال صرف اور صرف کائناتِ مظلومیت کا واحد مظلوم حسین ہے کہ جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے غم میں رویا گیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تاریخ موجود ہے کہ حسین کا نام سن کر روتے رہے اور بلخصوص ہماری کتاب ہے جس کا نام ہے جلد نمبر دو اس میں یہ درج ہے کہ ایک دن سیدہ بطول نے مسلح عبادت پر بیٹھ کر سجدہ شکرانے کے بعد رونا شروع کیا روتے روتے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں آپ دھارے مار کر رونے لگیں اسما بنت امیس باقی بیبیاں آگے بڑھیں ہاتھ باندھ کر عرض کیا سیدہ خیر تو ہے یادِ الہی میں مناجات پڑھتے پڑھتے اکثر آپ کو ہم نے روتا ہوا دیکھا ہے لیکن اس طرح دھارے مار کر آپ کبھی نہیں روئیں کوئی خاص وجہ ہے سیدہ نے روتے ہوئے کہا اسما میں تمہیں نہیں بتا سکتی اچھا عبالحسن کو بلاؤں علی آگے بطول کیسے رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو کہا یا عبالحسن اگر مجھے معافی دو تو آج کا غم یہاں نہیں بتانا چاہتی کہاں بتاؤ گی مجھے بابا کے پاس لے چلو عزاداروں رونے والوں علی نے سیدہ کو لیا جیسے بابا کے سامنے آئیں مسرک چھوڑ کر کھڑے ہوئے آگے بڑھ کر بیٹی کا سر چُمہ کہا بیٹی فاطمہ نہ رو میرے سامنے نہ رو نہ رو کیونکہ تیری ماں خدیجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا خدیجہ نے اپنے انتقال کے وقت میرے سامنے ہاتھ بانگ کر کہا تھا یا رسول اللہ جتنی میں نے خدمت دین کی ہے اس کے سلے میں میں کچھ نہیں مانگتی صرف اتنا مانگتی ہوں میری ایک بیٹی ہے میرے بعد یتیمہ ہو جائے گی مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹی کو کبھی رونے نہ دینا لیکن بابا آج نماز زہرین کے بعد جب مسلے پر میں سجدہ شکر ادا کر چکی تو اس نے جو اپنی خمناک مجھے مظلومیت سنائی وہ سن کر میں برداشت نہیں کر سکی بیٹا کیا کہا ہے کہا بابا اس نے پہلی بدرومیت کا جو نوحہ پڑھتے ہوئے فکرہ ادا کیا ہے وہ یہ تھا السلام علیکے یا امہ انا بلدو کل افسان اما پیاسے بیٹے کا سلام قبول گا مرحبا 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 بطول دعائیں دے رہی ہیں اما پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر یہاں میرے بھائی محمد عباس کمی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ ایک فکرہ ادا کیا کرتے تھے بڑا انہوں نے میرے ساتھ بہت زندگی میں مجالس پڑھی ہیں وہ کہتے تھے امام حسین کو کھترہ تن پیاس زیادہ لگتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ کا وقت فیسال قریب آیا تو اپنی پانچ سالہ زینب کو بلایا بلا گے شرچوبہ شرچوبہ گر کا زینب وعدہ گر میرا حسین کبھی تیرے ہوتے ہوئے پیاسا نہ رہے اسے فطرہ دن پیاس بڑی لگتی ہے اس وقت سیدہ بی بی زینب صرف پانچ سال کی تھی جب ماں نے وعدہ لینا چاہنا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو برسے دونوں ہاتھ باندے ہاتھ باندھ کر کہا امام میں تو وعدہ کرتی ہوں لیکن بیٹے سے بھی ایک وعدہ لے لے کہ جب میں پانی نہ دے سکوں تو بار بار پانی کا سوال نہ کرے بچ بیٹی نہ بابا اس نے ایک اور فکرہ بھی نوحے کا عدا کیا ہے مصرہ بیٹی وہ کیا ہے بابا دوسرا مصرہ یہ ہے یا امام امام آپ پر سلام انا بلدو کل اریان امام اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کا لاشہ بے گورو بے کفر رو لو رو لو یہ ازاداری کی راتیں ہیں میں کیا کروں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا فضائل میں وقت گزر جاتا ہے انا بلدو کل اریان امام بے گورو بے کفر رہنے والے بیٹے کا سلام قبول کر بیٹا اسی وجہ سے رو رہی ہو کہا نا بابا اس نے جو تیسرا نوحے کا مصرہ پڑھا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹھ کے رکھ دیا ہے بیٹا کیا کہا ہے بی بی پھر دھاڑے مار کر روئی رو کر کہا بابا اس نے سلام دیتے ہوئے کہا ہے یا اممہ السلام علیہ کے یا اممہ انا بلدو کس سوکان اممہ 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 اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کے لاشے پہ گھوڑے دھوڑا ہے مرحبا مرحبا بطول دعائیں دے رہی ہیں میں علموں کے سائے میں بیٹھا ہوں مدرسے میں بیٹھا ہوں بلا تشبیح سر پہ قرآن رکھ کر کہتا ہوں میں نے یہ ربایت پڑھی ہے خود کہ جب تم دھالیں مار کے روتے ہو تو سیدہ آوال دے کر کہتی ہے میرے غریبوں کے غم میں رونے والوں میں تمہاری ممنون سانوں تم ان کے غم میں رو رہے ہو جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا یہ کلمات سے غم سن کر بطول روئیں علی روئے رسول روئے میں نے چار مجلسیں آج پڑھنی تھی جو رسول کے سامنے بپا ہوئیں لیکن اب آخری مجلس پڑھ کر ممبر چھوڑ رہا ہوں رسول پاک کا وقت وصالے علی کے سینے پر رسول کا سر ہے رسول کے دائیں پہلو میں فاطمہ ہے ساتھ ہی چھوٹا سا حسن نے قریب حسین کھڑے ہیں ڈکک الباب ہوا جبرائیل کو اجازت ملی جنت کا کفن اور جنت کا کافور لا کر رسول کے سامنے رکھا رکھ کر کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میری خدیجہ نے آپ سے کفن کے لیے آپ کی چادر مانگی تھی جو آپ نے دی تھی میں آپ کے لیے جنت سے کفن اور کافور بھیجوا رہا ہوں رسول پاک فرماتے ہیں علی مولا حکم مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو علی نے بٹھا دیا رسول نے کفن کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کیا کافور کو چار حصوں میں تقسیم کیا کفن کا ایک ٹکڑا اور کافور کا ایک حصہ رسول نے اپنے لیے رکھا کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ روتی ہوئی بطول کو بھلایا سر چوم کر کہا میری بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی یہ تیرے لیے ہے کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ سرانے بیٹھنے والے علی کو دیا کہا علی سن چالیس ہجری انیس رمضان تیرے فرق مبارکہ پر زہر میں بجی ہوئی تلوار لگے گی یہ کافور کا حصہ اور یہ کفن کا ٹکڑا یہ تیرے لیے ہے چھوٹے سے حسن کو روتے ہوئے دیکھا قریب بلایا سینے سے لگایا حسن کا مو چومہ مو چوم کر روتے ہوئے کہا میرا لال یہ کفن کا چوتھا ٹکڑا اور کافور کا چوتھا حصہ یہ تیرے لیے ہے زہر کا جام پی کر تو میرے پاس آئے گا بس آداداروں میں آگے نہیں پڑتا کفن بھی ختم ہو گیا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین سیدو گھر سیدو رونے والو کفن بھی ختم ہو گیا کافور بھی ختم ہو گیا شت کا مولا کے غم کاغرا فکرہ سننا جب کفن اور کافور دونوں ختم ہو گئے زینب نے حسین کو دیکھا حسین نے ماں کو دیکھا جب بی بی نے دیکھا نا کہ دونوں بہن بھائی مل کے رو رہے ہیں روتی ہوئی آگے بڑی ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا 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 جی فاطمہ بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا بیٹی خیر تو ہے بابا سب کو کافن بھی دیا ہے کافور بھی دیا ہے میرے حسین کو نہیں دیا وہ دیکھو بہن بھائی مل کر دونوں رو رہے ہیں رسول نے بازو پھیلائے آواز دے کر کہتے ہیں آو میرا غریبِ کربلہ بیٹا آو میرا مظلومِ کربلہ بیٹا آو میرے سینے سے لگ جا حسین کافور کی انہیں ضرورت ہوتی ہے کپن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جنہیں کوئی خسل دینے والا ہو جنہیں کوئی کپن پہنانے والا ہو ہائے کربلہ تیانہ شاہ دوڑتے ہوئے دھوڑے موسیقی موسیقی